السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کی سنت یہ ہے کہ میرے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب آئینہ دیکھتے تھے تو یہ دعا پڑھتے تھے اللہم عن تحسن تخل کی وحسن قلو کی میں بھی ہمیشہ آئینہ دیکھنے سے پہلے یہ دعا پڑھوں گا اور اس سنت کو زندہ کروں گا میرے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ میرے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد میں داخل ہوتے تھے تو پہلے سدہ پہل رکھتے تھے اور پھر یہ دعا پڑھتے تھے بسم اللہ والسلات والسلام علیہ وسلم اللہم افتح لی ابواب رحمتک میں بھی جب مسجد میں داخل ہوں گا تو پہلے سدہ پہل رکھوں گا اور یہ دعا پڑھوں گا میرے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ میرے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی بیتو الخلا میں داخل ہوتے تو پہلے بلٹا پہ رکھتے تھے اور دعا پڑھتے تھے اللہم انی اعوذوکا من القبوص والخبائص میں بھی ہمیشہ بیتو الخلا میں جانے سے پہلے بلٹا پہ رکھوں گا اور اس سنت کو زندہ کروں گا میرے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ میرے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی در میں داخل ہوتے تو پہلے سلام کرتے تھے اور دعا پڑھتے تھے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہم انی اسألو خیر المولجی وخیر المقردی بسم اللہ ورجنا و بسم اللہ ورجنا وعلاللہ ربنا ترکلنا میں بھی ہمیشہ گھر میں داخل ہوتے سے پہلے دعا پڑھوں گا اور اس سنت کو زندہ کروں گا میرے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ میرے پیارے نبی جب گھر سے باہر نکلتے تھے تو پہلے سلام کرتے تھے اور دعا پڑھتے تھے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ توفل دو علاللہ لا حولہ ولا قوتہ الا باللہ میں بھی ہمیشہ گھر سے باہر نکلوں گا تو پہلے سلام کروں گا اور دعا پڑھوں گا میرے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ میرے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجید سے باہر نکلتے تھے تو پہلے اٹھا پہ رکھتے تھے پھر یہ دعا پڑھتے تھے بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اللہ علیہ وسلم میں بھی جب مسجید سے باہر نکلوں گا تو پہلے اٹھا پہ رکھوں گا پھر یہ دعا پڑھوں گا اور اس سنت کو زندہ کروں گا میرے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ میرے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی سوکر اٹھے تو یہ دعا پڑھتے تھے الحمدللہ اللہ اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ میرے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آنے سے پہلے دعا پڑھتے تھے میرے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے میں بھی ہمیشہ کھانا کھانے سے پہلے اور کھانا کھانے کے بعد ہاتھ دوکر اٹھے تو یہ دعا پڑھتے تھے میرے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ میرے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم دودھ پی کر دعا کرتے تھے اللہم بارک لنا فی وزیرنا منہوں میں بھی ہمیشہ دودھ پینے کے بعد دعا کروں گا اور اس سنت کو زندہ کروں گا میرے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ پانی بیٹھ کر بھی نہ سیدھے ہاتھ سے بھی نہ تین ساس میں بھی نہ اور دیکھ کر بھی نہ اور بسم اللہ پڑھ گے بھی نہ اور پانی بینے کے بعد الحمدللہ کہنا میں بھی ان تمام سنت کو عمل کروں گا اور میں بھی ان تمام سنت کو زندہ کروں گا میرے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ میرے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں داخل ہوتے تھے تو پہلے سلام کرتے تھے میرے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ میرے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیماروں کی یادت کیا کرتے تھے میں بھی بیماروں کی یادت کر کے اس سنت کو زندہ کروں گا میرے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ میرے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز سے پہلے مسواق کیا کرتے تھے میں بھی ہر نماز سے پہلے ہمیشہ مسواق کروں گا اور مسواق کی سنت کو زندہ کروں گا میرے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھانے کے بعد یہ دعا پڑھتے تھے محمد اللہ لزی ات آمنا و سقونا و جعلنا مسلمین میں بھی کھانا کھانے کے بعد یہ دعا پڑھتے تھے محمد اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ میرے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کمجوروں کی مدد کیا کرتے تھے میں بھی سنت کو زندہ کروں گا میرے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ میرے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب باجائے میں جاتے تھے وہ چوتہ قلمہ پڑھتے تھے لا الہ الا اللہ وعدہ لا شریک لو لو الملک ولو الاندو وهو على كل شيء قدیر میں بھی ہمیشہ جب باجائے میں جاؤں گا تو ستا کرنا کروں گا میرے پیارے پیارے کن趟ا ہے جبابا میں بھی ہی کو ب urgently رفتہacaksın